میں پروفیسر عظیم رحمت ایف جی اے بائبل کالج کے اس آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ جو آپ سیکھیں گے آپ کے لیے برکت کا باعث رہے گی اور آپ اس کورس سے جو بائبلی الہیات یا بیبلیکل تھیالوجی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تقریباً یارہ لیکچرز آپ کے ساتھ اس مضمون پر پیش کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ یہ لیکچرز آپ کے لیے برکت کا باعث رہیں گے اور ہم ضرور اس سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک آٹلائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر ہم اسی آٹلائن کو فالو کرتے ہوئے اپنے تمام جو میرے لیکچرز ہوں گے ان کو آپ فالو کریں گے اور انہی لیکچرز کے اوپر میں آپ سے فیڈ بیک بھی لوں گا اور انہی لیکچرز کے حوالے سے پھر ہماری اسیسمنٹ بھی ہوگی پقریباً یارہ لیکچرز میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا لیکچر میرا ہوگا آدم کے ساتھ باندھا گیا اہد کیا ہے اور یہ اہد غیر مشروط ہے کیوں اور پھر ہم لسانی طور پر اس کے معنی بھی جانیں گے کہ کیا ہے اور پھر ہم اس اہد کے سب ہیڈنگ کی طرف جائیں گے یعنی خدا کے ساتھ رشتہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور پھر انسان کا خاندانی رشتہ میان بیوی کا رشتہ اور اس اہد کا تیسرا حصہ یا تیسرا نکتہ تخلیق کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس آج پہلے لیکچر کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور یہ جو میں نے آوٹلائن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس پر ہی آج ہم خدا کا کلام سکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اہد یا کاوننٹ کیا ہے اتنی امپورٹنٹ الہیات ہے جس کا جاننا انتہائی ضروری ہے اگر اس کے اس کے ایسنس یا اس کی اس کا جو ماہیت ہے یا اس کے پیچھے جو تھیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کے ساتھ یہاوہ خدا انسان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور بیسیکلی دیکھا جائے تو اہد رشتہ ہی ہے ریلیشنشپ ہے اور یہ رشتہ جب ہم آدم کے ساتھ باندھے گئے اہد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ اہد ہمیں غیر مشروط نظر آتا ہے انکنڈیشنل اور اس اہد کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے اگر ہم یرمیا سات باب تئیس آیت دیکھیں خروج چھ باب سات آیت کا مطالعہ کریں مکاشفہ اکیس باب تین آیت کا مطالعہ کریں حوالے آپ نے ضرور نوٹ کر لینے ہیں اور جب آپ پرسنلی طور پر اس لیکچر کو سنیں تو ان کی سٹیڈی کرنی ہے آپ نے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو بات چیت میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے ان تینوں حوالوں میں خدا یا یہاوہ خدا جب بنی اسرائیل سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا تم میرے لوگ ہوگے تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے تو پھر مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمیشہ سے اس کے جو اس کا جو ہارٹ ہے اس کے جو دل میں ہمیں بات نظر آتی ہے اس کے جو فیلنگ اموشنز ہیں وہ خاندان ہے ریلیشنشپ اور انسان کا خلق کیا جانا بیسیکلی ہے ہی ریلیشنشپ اب خدا یا ہوا خدا یا الہیم خدا اس رشتے کو اہد کے اندر قائم کرتا ہے اگر جب تک ہم اہد کو نہیں سمجھیں گے ہم اس رشتے کو نہیں سمجھ سکتے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اہد سولیمن ایگریمنٹ ایسی اگر ہم اردو میں بھی جائیں تو ایسا معاہدہ ایسی کمیٹمنٹ جس میں دونوں پارٹیاں ایگریڈ ہوتی ہیں متفق ہوتی ہیں لیکن عبرانی زمان میں بیریت لفظ ہے بیریت بیریت کا جو اسم ہے یعنی ناؤن ہے وہ بارا ہے اور یہ بڑا دلچسپ بات ہے اگر ہم اس کو اس کی اٹیمالوجی یا اس کی لفظ کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے to eat کھانا 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 سو اس لفظ کو پرانے اہدنامہ میں اس طرح بھی پیش کیا گیا ہے کہ کسی بھی بات پر جب دونوں متفق ہو جائیں تو بعد میں کھانا کھایا جائیں فیلوشپ کی جائیں آفٹر دا 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 کابننٹ جب ہم کابننٹ لفظ بولتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انگریزی زبان میں لاتینی سے آیا ہے یہ لیٹن زبان سے انگریزی میں ہے اور یہ بیسیکلی مرکب لفظ ہے مرکب دو الفاظ کا مجموعہ ہے کون اور ونائر یہ دو الفاظ مل کر کابننٹ بنتا ہے یہ عبرانی کا جو لفظ ہے بیریت اور یونانی کا لفظ ڈیا سے کے اس کی انگریزی میں یہ ٹرانسلیشن ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم ووٹ سٹڈی نہیں سمجھ لیتے ہم اس کی اس کی تھیالوجی نہیں کر سکتے کیونکہ تھیالوجی بات کا کام ہے تھیالوجی تب ہوگی جب ہم پہلے لفظ کو سمجھے کے پھر جانیں گے کہ اس لفظ کا آیت کے اندر یا سنٹیکس کی حسیت سے یا آیت کے اندر جو گریمر ہے یا جو گفتگو ہے اس میں یہ لفظ کیسے ان ہوا ہے جب ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں سنٹ سمجھ آگئی ہے اور ہم بڑی ایک ٹیکنیکل ٹرم اس کے لیے ہرمانوٹیکس میں بولتے ہیں ہم کہتے ہیں ایکسے جیزس ایکسے جیزس ایکسے جیزس علم التفسیر کی ایک برانچ ہے ایک برانچ ہے اور اس کے اندر ہم سنٹیکس یعنی کہ ورڈ سٹیڈی اور گرامر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رائٹر کیا کہنا چاہتے ہیں بعض دفعہ جب ہم لفظ کو سمجھے بغیر اس کی تھیولوجی کرتے ہیں تو وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے تھیولوجی اینڈ پہ ہونی ہے اینڈ پہ عقیدہ بننا ہے اینڈ پہ ڈاغمہ بننا ہے لیکن جب تک ہمیں مطم یا ٹیکسٹ کی ہی سمجھ نہیں آرہی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ اس پہ تھیولوجی نہیں ہو سکتے وہ رانگ تھیولوجی ہو جائے گی اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ورسٹڈی کو اوکے سو کون مین ٹو گیدھر اکٹھے اور وینایر مین کم کم مین آنا اکٹھے ہو جانا ٹو گیدھر ہو جانا اور اس کی انگریزی میں ڈیفنیشن ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کون وینایر that is the covenant جو انگریزی میں ہے لیکن چونکہ آپ بائبل کے طالب علم ہیں اور میں خود بھی بائبل کا طالب علم ہوں ہم سب سکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بائبل کے اندر تراجم یا لہسانی جو پہلو ہے اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر زبان کے اندر اس کی اپنی حدود ہے جس وجہ سے وہ پورے معنی بعض دفعہ بیان نہیں کر پتے ہمیں پتہ ہے کہ بائبل مقدس عبرانی زبان میں لکھی گئی یونانی زبان میں لکھی گئی بلکہ کئی نسخہ جات آرامی زبان میں بھی لکھے گئے تو ہمارے لئے خدا کا شکر ہے یہ پلس پوائنٹ ہے اور آپ جو میرا لیکچر سن رہے ہیں آرے جس ٹوڈنٹس ہیں کہ آپ گریک اور ہیبریو لینگوڈز کو بھی سیکھتے ہیں اس لئے میرے لئے بات کرنا کافی آسان ہے خصوصی طور پر جب ہم اپنی ورڈ سٹیڈی اوریجنل لینگوڈز لینگوڈز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اس کے بھرمانی کیا بنے کہ ایسا معاہدہ یا ایگریمنٹ انگریزی میں جس میں دونوں پارٹیاں ایک ہو جائیں اس کو کووڈنٹ کہتے ہیں دونوں ایک ہو جائیں that is called covenant to covenant mean to make at one ایک ہو جانا اور definitely جب آدم اور ہوا کو خدا نے خلق کیا تو آپ کو یاد ہے there was no conditional covenant صرف ان پر حکم تھا اور وہ حکم ایک ایسی condition تھی جس کو وہ کرنے کے اہل تھے کیونکہ وہ کامل تھے اس لئے خدا نے کربانی بیچ میں نہیں لایا اور واحد بائبل مقدس کا اہد ہے آدم اور ہوا کا جس کے ساتھ کوئی کربانی شامل نہیں ہے باقی جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے اہد ان کے ساتھ کربانی کا انصر جڑ جاتا ہے سو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ لفظ کے معنی کیا ہے بیریت کیا ہے کون انوینائر کیا ہے ڈیاتھکی کیا ہے سولیمن ایگریمنٹ لیکن ڈیاتھکی میں کچھ خاص ڈیفرنس بھی ہے وہ میں آگے آپ کو اپنے بھردر لیکچرز میں بتاؤں گا بیریت جو لفظ ہے یہ کسی حد تک آرامی زبان سے بھی روٹڈ ہے اسیریان وارڈ اور اسیریان وارڈ یا آرامی میں جس کا انفلنس ملاقی کی کتاب میں ہے کیونکہ ملاقی کی کتاب میں جب اہد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مصدر آرامی ہے اس ان آرامی کروٹڈ اور خصوصی طور پر ملاقی کی کتاب دو چودہ اور اس کی الویس باپ اور اس کی سنتیس آئے آپ کو ملاقی کا تو والا یقیناً آپ کو یاد ہے جو طلاق کے اوپر ہے جب خدا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کاہنوں کے ساتھ خصوصی طور پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے تیری بیوی تیری منکوہ منکوہ بیوی اور منکوہ لفظ یہی ہے اہد اہد کی بیوی اور اس لفظ کے معنی کیا ہے دونوں کا ایسا ملاب ایسا ملاب جس کو کوئی الاغ نہیں کر سکتا جس کو الاغ نہیں کیا جا سکتا ملاقی دو باب چودہ ہیں وہ تیری منکوہ فارسی میں تیری منکوہ بیوی نو برڈی گن سیپریٹ بیکاس ایٹیس ای کومننٹل ریلیشنشپ یہ تیرے ساتھ اہد کا رشتہ ہے تو اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری اور میں نے کیا بتایا فیلوشپ ٹو ایٹ بارہ ٹو ایٹ میکنگ ایگریمنٹ ویڈ ایٹنگ یعنی خدا کے ساتھ جب ہم اہد میں آتے ہیں ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس کا خاندان ہیں ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں so that is the thing کہ کووننٹ کہ ایکشول مانی کیا ہے ایسا جوڑ دینا کہ کوئی علاق نہ کر سکے لیکن بعض دفاع یہ جو فریز ہے باریت بعض دفاع یہ to cut the covenant کریت باریت ہی بریو میں to cut the covenant to cut the covenant جو بعد میں adamic covenant کے بعد کربانیوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے خون بہایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لفظ to cut the covenant ایڈ ہو جاتا ہے یعنی کربانی ایڈ ہو جاتی یعنی آدم اور ہوا کے ساتھ جو باندھا گیا اہد تھا وہ محبت پر تھا لیکن گناہ میں گرنے کے بعد یہ کربانی کی طرف چلا گیا لہذا فریز یا اسطلاع چینج ہو گئی to cut the covenant اس لیے اس کو blood bound covenant بھی کہتے ہیں blood bound covenant carry it bear it to cut the covenant ابراہام کے ساتھ خدا جب بات کرتا ہے انو کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو پھر blood بیچ میں آتا ہے پھر کربانی بیچ میں آتی ہے اور یہ بطور covenant sign پیش ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ہم آدم کے ساتھ باندھے کے اہد کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو آدم کے ساتھ باندھے کے اہد کی ہی بات طرف لے کے جاؤ گا کیونکہ ہم نے اٹیمالوجی دیکھی ہم نے دیکھا یہ واحد covenant ہے جو unconditional تھا جس پہ کوئی شرط نہیں تھی خدا کی محبت پر بیس کرتا تھا ہم نے اس اہد کے relationship کو دیکھا کہ یہ جو اہد ہے اس کا relationship کیا ہے ہم نے اس کو دیکھا اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدم کے ساتھ باندھا گیا اہد یہ تھا کیا جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اہد کا مطلب ہے relationship اہد کا مطلب ہے رشتہ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا تین باپ اور اس کی 38 آیت میں دیکھیں تو نصب نامہ پڑھتے جائیں فلان سے فلان پیدا ہوا فلان سے فلان پیدا ہوا یہ ایک detail آپ کو ملتی جائے گی اور end پہ آپ کو ملے گا اور وہ آدم اور وہ خدا سے اور وہ آدم اور وہ خدا سے یہ جینیالوجی میں آپ کو نظر آئے گا which was the son of Enos which was the son of Seth which was the son of Adam which was the son of God اور وہ خدا کا بیٹا آدم کا پھر خدا کے ساتھ رشتہ کیا بنا بیٹے کا کیونکہ لکا تین باپ اور 38 آیت کے اندر اس رشتے کو لکھتا ہے خدا نے الہیم خدا نے یہ ذہن میں رکھے جب میں لفظ الہیم بول رہا ہوں تو میں plural Trinity کی بات کر رہا ہوں خدا سلوس کی بات کر رہا ہوں خدا باپ خدا بیٹا خدا روح ہم انسان کو اپنی شبیح پر بنائیں گے ہم plural اس لئے بعض دفعہ ہم جب خدا کہتے ہیں یا بولتے ہیں ترجمے میں تو وہ اپنے جو اصل معنی ہیں عبرانی میں وہ بعض دفعہ وہ چھپ جاتے ہیں اور ہم جو تھیولوجی ہے وہ نہیں کار بات الہیم نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیح پر بنائیں الہیم نے کہا الہیم الوہا سنگلر الہیم plural ہم plural اس کا مطلب ہے خدا سلوس تو میں اگر خدا سلوس کا نام بولوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سر الہیم کی تشریح کر رہے ہیں تاکہ کونسپٹ کلیر رہے کہ انسان کو خلق کرنے میں الہیم مجود ہے تو یہ رشتہ پھر کیا بنا باپ اور بیٹے کا دوسرے لفظوں میں آدم کو خدا نے خلق کیا کیونکہ وہ اس کا خاندان ہے فیملی اور پھر خدا نے اس کے ساتھ دو میجر چیزیں ڈسکس کی برکت ساری چیزوں کا تو نگے بان ہے ان کی کیر کرنی ہے برکت اور ججمنٹ پدائش پہلا باپ انتیسویں آیت میں برکت لکھی گئی ہے پدائش پہلا باپ انتیس آیت اور دو باپ سولہ سے سترہ آیت میں ہمیں عدالت نہ دیکھونکہ فال گناہ آ جاتا ہے اگر تو نے یہ بھل کھایا تو تو مر جائے گا ججمنٹ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عہد کی کنڈیشنز ہیں بٹ یہ کنڈیشن بلڈ سے کنیکٹڈ نہیں تھی کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ بھا بیٹے کا تھا اور اور آدم کامل تھا اس کو ضرورت نہیں تھا کربانی کی کیونکہ گناہ کا ایسنس اس کے اندر نہیں تھا خدا نے کہے درخت کا فال نکھانا یہ سپریارٹی کو بھی زیار کرتا ہے کہ آدم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں خدا ہوں میں یہاوہ ہوں میں خالق ہوں اور اس کو میری تابع داری کرنی ہے بقیدہ طور پر بقیدہ کو جب ہم خزیہ نبی کی کتاب اس کا چھے باپ اور سات آیت خزیہ نبی کی کتاب چھے باپ سات آیت میں اس وہاں پر اس نے کہا کہ خزیہ نبی نے کہ یہ آدم آدمہ کے ساتھ باندھا گیا آہد ہے it was love covenant جس کو کنفرم کرتا ہے خزیہ نبی کی کتاب اور اگر میں آپ کے ساتھ آہ خزیہ نبی کی کتاب اور اس کا چھے باپ اور اس کی سات آیت لیکن وہ وہ اہد شکن آدمیوں کی ماند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی لیکن وہ اہد شکن they are like an adam they are like an adam آدم یہ آدم کی باندہ جنہوں نے میرے اہد کو توڑا سو ہزیہ نبی نے یہ مہر کی کہ بیسیکلی آدم کے ساتھ باندھا گیا جو رشتہ تھا خدا کا وہ covenant پر بیس کرتا تھا جس کو اس نے توڑا اور خدا نے چونکہ اس کے سامنے یہ رکھا ہوا تھا برکت اور جاجمنٹ دونوں رکھی ہوئے تھے اگر تُو نے یہ کیا تو تجھے پینلٹی کا سامنا ہے اور تُو خدا کی جاجمنٹ کو فیس کرے گا آپ کینگ جیمز ورجن میں دیکھیں یا اردو ترجمہ میں بھی دیکھیں آپ کو یہ سمجھ آئے گی ذنہ میں رکھے کہ اس عہد کی تین میجر ایریاس تھے جن کو خدا نے آدم کے ساتھ ڈسکس کیا پوائنٹس کہلیں یا تین میجر گول یا پرپس جو خدا نے آدم سے شیئر کی نمبر ون ہم کہیں گے اس کو گریجی میں His relationship with God خدا کے ساتھ تیرا رشتہ نمبر ٹو تیری بیوی کے ساتھ تیرا رشتہ His relationship with his wife نمبر ٹری His relationship with creation creation یعنی کائنات کے ساتھ relationship اب یہ بڑی غور طلب آتا ہے جو میں کرنے لگا خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اہد کا ہے کیونکہ ایڈامی کومننٹ میں شامل ہے اس لیے جب ہماری زندگیوں میں خدا کی جگہ کوئی اور خدا لے لیتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اہد کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں برکت یا لانت these two things you will get life or you will be destroyed یا تو برکت پائے گا یا تو برباد ہو جائے گا اگر تو نے یہ پھا لکھایا تو مر جائے گا عدالت لیکن تین گولز ہے اس کووننٹ کی خدا کے ساتھ رشتہ کیونکہ آدم as a representative of man ایک بڑے ضروری بات میں آپ کو بتاؤں جو سیکھ نہیں کی اہد کی condition کیا ہے obedience آدم کو خدا کو obey کرنا ہے and there is no any other option شروع سے جب انسان خلق ہوا خدا نے اپنی ڈیزائر اس کے آگے رکھی تجھے مجھے obey کرنا جو میں نے کہ وہ کرنا obedience آپ دیکھ دیں انسان کے اندر جو بغاوت ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے اور وہ ایسے نکل جاتا ہے سو نمبر نمبر خدا کے ساتھ ریلیشنشیپ نمبر ٹو his ریلیشنشیپ with his ویف بی بی کے ساتھ نمبر تھری his relationship with creation with creation کائنات کے ساتھ اس کا relationship میرے عزیز ہو میں جلدی سے آپ کو ان دونوں کے اوپر بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا کے ساتھ relationship آپ کو یاد پداش کی کتاب دو باپ اور تین آیت میں خدا نے کیا کہ سبت کا دن پاک مانا جائے ریسٹ ساتھوہ دن ریسٹ کیا مطلب ہے اس کا آپ گو سبت بیسیکلی دن سے زیادہ دن یا گنتی سے زیادہ خدا نے دن رکھا کہ میری عبادت ہو میرے ساتھ fellowship ہو اور یہ یاد رکھے انسان کہ آئی ایم دا فرسٹ پریوریٹی ان اس لائف انسان لیبر کے لیے نہیں بنا نو 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 آدم وز نو کریٹ لیبر 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 is the punishment خدا نے آدم کو خلق کیا تاکہ وہ زندگی کو انجوائے کرے سب کش تیری اختیار میں ہے you just take care just take care overseer لیبر نہیں بات کی بات ہے کہ جب خدا نے کہ خون پسینا تیرا بہے گا and you will لیبر and then you will understand the meaning لیبر صرف پیٹ کے لیے زندگی یہ لانت بن کے دنیا پہ آئی کیونکہ انسان خدا سے باغی ہوا ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ خدا کا ہمارا جو relation ہے وہ covenant کا ہے انسان کو خدا نے کہ اگر تو نے یہ پھل کھا آدم کو تو مر جائے گا تیری جدائی ہو جائے گی معوت plural ہیبریو میں معوت پلورل میں سمجھتا ہوں کہ ہم معوت کی تشریح کریں ہیبریو میں is a plural انسان تین طرح سے مرتا ہے اگر دیکھ جائیں نمبر وان روحانی تیرا میرا spiritual relation ختم ہو جائے گا you will be dead spiritual death number two physical death تو خاک ہے خاک میں واپس چلا جائے گا پھر تو روح ہے تو روح ہے اور prison جو عالم اروا یا جہنم ہے وہ بدروں کے لیے سیڈ بار تو وہاں چلا جائے اور یہ تیری تیسری موت ہم یہ سمرسی کو دیکھ رہے ہوں گے اس قومننٹ کے اندر اور اس اہد کے اندر آپ کو کسی حد تک یہ سمرسی کی تصویر نظر آتی ہوگی کہ کیوں یہ سمرسی آیا کیونکہ ہم فیل ہوئے انسان فیل ہوا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ڈسکنیکٹ ہو گیا جبکہ بائبل میں لکھا اہد کا رشتہ ہے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اہد کا رشتہ ہے خدا خالق ہے وہ باپ ہے انسان اپنی مرضی سے گناہ کی کھائی میں گرا اپنی مرضی سے گرا ذہن میں رکھے کہ خدا کا انسان کے ساتھ یہ ریلیشنشپ مچود ہے اگر ہم خدا کے ساتھ رشتہ تھوڑیں گے ہم مجرم تھرائے جائیں گے اس لیے یہ سوایا تھا تاکہ باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ راک اور زندگی میں ہوں کیوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک پہنچ نہیں سکتا اور سب لانت کے نہیں چاہ اس لئے سب نے گناہ کی اور سب ہلاک ہوئے سو پہلا دوسرا آپ نے بات کی ہے میں نے آپ کے ساتھ اور وہ کیا تھی انٹر پرسنل ریلیشنشپ اپنی اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ خاندان کے ساتھ رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونیٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ آپ کو پتہ مسیحیوں میں بھی آج کل ڈائی وورس ایشو چال رہا ہے چرچس کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آدم کے ساتھ باندھے کے اہد میں آدم کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ جو رشتہ اس کا بطور شہر بنا وہ اہد کا تھا تیری من کوہ تیری اہد کی بیوی یہ کوننٹ کی پرپس تھا تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور میں نے شروع میں بتایا اہد کے اندر یا تو برکت ہے یا لانت ہے یہ شادی یا برکت ہے یا لانت ہے خدا یا برکت ہے یا لانت ہے یہ زندگی یا بلیسنگ ہے یا کرس ہے کیوں کیونکہ اہد کے ساتھ یہی کچھ ہے خدا نے واضح اسرائیل کو بتایا اگر میرے اہد پر تم چلو گے تو یہ ساری برکت تمہیں ملیں گے لیکن اگر میرے اہد کو تم توڑوں گے تو یہ ساری لانت تم پر نازل ہو جائیں کیوں کیونکہ پداش کی کتاب دو باپ اور اس کی پچیس آیت میں میاں اور بیوی کا رشتہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ٹیکسٹ میرے ایڈیوں میں سیڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت اور یہ جملہ آگے خدا خود کمپلیٹ کرتا ہے خود کمپلیٹ کرتا ہے فیوچر انڈیکیٹیو ٹینس کے اندر بلکہ اگر گریمر کی روز جائیں سیپٹو جنٹا کے اندر جائیں اور سیپٹو جنٹا میں اگر ہم اس کو سٹیڈی کرے تو یہ 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 فیوچر سم ٹائم مستقبل کے اندر حکمیاں بلکہ ایک ہوں گے دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے اور آگے آناجیل میں دے پس جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے ڈر جانا چاہیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں بیبلیکل تھیالوجی میں انڈر دا کھاونٹ ہسمن وائف ریلیشنشپ اس لیے بہت ساری شادیاں برکت کی بجائے لانت کے نیچے ہیں کیوں کیوں کہ وہ کوونٹی نہیں سمجھ پائے ان کو سمجھ نہیں کہ یہ شادی خدا نے پلان کی ہوئی ہے اور اگر یہ شادی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم اہد سے نکل جائیں گے اور اگر اہد سے نکل جائیں گے ہم ڈائی بورس کر جائیں گے سیٹ پارٹ ہے کہ سمجھ نہیں آرہی چرچ کو ایسے الجنے ہیں ایسے مسائل ہیں ایسے زندگی مسیحیوں کی نبی باز دفعہ سمجھتی ہے بائبلی تھیالوجی اور نام سمجھتا ہے لیکن خدا کا کلام بس تم دو نہیں بلکہ ایک ایخاد ایخاد لفظ ہیبریو کا ایک ایخاد سننا اسرائیل خدا ون تمہارا خدا ایک ہی خدا ایخاد واو کیا کیا ٹیچنگ ہے کیا ٹیچنگ ہے جمع لیکن سنگلر عید کا خدا جمع ہے لیکن سنگلر ہم انسان کو خلق کریں گے یعنی پلورل ہے لیکن سنگلر ہے یعنی پلورل ہے لیکن واحد ہے اس لئے خدا سلوس کہتے ہے اور اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں پہلے جو موسی چار احکام ہیں موسی دیار کنیکٹ ٹو گار خدا کی پریورٹی خدا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے کوئی تراشی امورت نہیں بنانی صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے اس کا نام بے فائدہ نہیں لینا جو حکم ہے یہ پہلے حکم جو پڑھیں گے یہ خدا اپنی ذات کے بارے بات کرتا پھر اگلے جو حکم ہے وہ معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ ماباب کی عزت کرنا چوری نہ کرنا زنا کاری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ معاشرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو صرف ایک انسان کو ایک آئیسو آئیسولیٹ یا ایک تنہا شکل میں نہیں دیکھا بلکہ خاندان کی شکل میں دیکھا اور خاندان سے اس نے معاشرے کو دیکھا اور اس طرح معاشرہ خدا کا معاشرہ بن سکتا ہے یہی کانسپٹ کے لیے خدا نے ونیسرائیل کو کال کیا تھا اور یہی کانسپٹ خدا نے چرچ کو کال کیا اور اسی پرپس کو بحال کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسو مسی دنیا میں آیا یسو احد کو پورا کرنے آیا میرے ازی سو یہ آپ نے آپ جو سن رہے ہیں this is called the covenant theology how Jesus was in this covenant آپ میاں بیوی کے رشتے کو نہیں سمجھ ستے کیونکہ چرچ اور کرائیسٹ کا covenant ریلیشن ہے اب باپ اور بیٹے کرشتے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک یسو آپ کی زندگی میں نہیں آتا کیونکہ آدم سے تو یہ ختم ہو گیا جدائی ہو گئی موت آگئی سو میں اب کانکلوٹ کرنے لگا اپنی لیکچر کو میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اہد کیا ہے اوکی پھر میں نے آپ کو بتایا کیوں یہ یہ اہد ان کنڈیشنل ہے کنڈیشن غیر مشروط غیر مشروط مہین کربانی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ محبت پر بیس کرتا ہے اور آدم کو جو خدا نے حکم دیا اس کو کرنے کے اہل تھا پھر ہم نے سیکھا اس کی اٹیمالوجی کیا ہے لفظ کے معنی کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے دو پہلو ڈسکس کی خدا کے ساتھ رشتہ خاندان کے ساتھ رشتہ خدا کے ساتھ رشتہ اور بیوی کے ساتھ رشتہ دونوں بیسکس کیا ہے کہ اگر اہد کو توڑا گیا تو تو مر جائے گا میرے اگر آج بھی آپ بڑی واضح تصویر دیکھتے جا رہے ہیں میرے میرا ایمان ہے کہ یسو آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیوں یسو آیا دنیا میں تا کہ اہد کی لانتیں جو ہم پر پڑی ہوئی تھی اس پر پڑیں اور ہماری جگہ پر وہ جائے اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہالللوی وات ای ٹیچنگ وات ای ٹیچنگ لیکن بہت دفعہ آپ اگری کریں گے میرے ساتھ خدا مند کا تجربہ نہیں رکھتے لوگ حالہ کے مسیحی ہیں لیکن اہد کی برکتیں انجوئے نہیں کر پاتے لیکن میرا ایمان ہے یہ ٹیچنگ پر آپ غور کریں گے اس پر ریفلیکٹ کریں گے اس کی ہم میں آپ کو آفیس کی طرف سے بیبلوگرافی اور ہماری آٹلائن شیئر کریں گے آپ کے ساتھ آپ کو مزید فردر سٹیڈی میں مدد ہوگی تاکہ آپ اور زیادہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں اور یہ دونوں نکات جو میں نے آپ کے ساتھ اگڈیمک کووننٹ میں ڈسکس کی ہے آپ کے لیے ذاتی طور پر یہ سٹیڈی برکت کا باعث بنیں اور آپ کے وسیلے سے بہت ساروں کے برکت کا بائ REShertz منے دیو بہت بار denominator موسیقی